اسلام علیکم ایک زمانے میں میرا کام ملکی معیشت کی رپورٹنگ تھا اور معیشت میں بھی کچھ عرصے تک سٹاک ایکسچینج میری بیٹ تھی کمپنیوں کے شیرز کا اتار چڑھاؤ اور اس کے اسباب کا سراغ لگانا میرا کام تھا یہ کام کرتے کرتے مجھے سٹاک ایکسچینج کے مبادی عام لوگوں کی نسبت کچھ زیادہ پتہ تھے اور جب بھی شیرز کے لیندین کی بات کسی مجلس میں ہوتی تو میں اپنی گفتگو سے کسی حد تک اپنی قابلیت کی دھاک بٹھا لیتا تھا ہوتے ہوتے میرے دوستوں میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ مجھے سٹاک ایکسچینج کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے پھر یوں ہوا کہ کچھ دوستوں نے میرے مشورے پر سٹاک ایکسچینج میں تھوڑے بہت پیسے لگائے اور انہیں اپنی سرمایہ کاری پر منافع بھی مل گیا سو میری قابلیت مسلم ہو گئی اس وقت تک میں نے خود کبھی سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری نہیں کی تھی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنے پیسے لگائے تو یہ سیدھا سیدھا مفادات کا تصادم ہوگا اور میری رپورٹنگ میں تاثب یا جھول آ جائے گا ظاہر ہے میں جس کمپنی کے بھی شیر خریدتا اس کے بارے میں مصبت خبریں ہی دیتا تاکہ اس کا شیر اوپر جائے اور مجھے منافع ملے خیر سال ڈیٹھ سال بعد میری بیٹ بدل دی گئی اور میں اجناس یا نہیں کموڈٹیز کی رپورٹنگ کرنے لگا سٹاک ایکسچینج چھوڑنے کے بعد میں نے خود اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک بینک کے ایک ہزار شیرز خرید لیے جب میں نے یہ شیر خریدا تو اس کی قیمت اٹھائیس روپے تھی تین دن بعد یہ شیر اکیس روپے کا ہو گیا میرے خیال میں اس شیر کی قیمت بڑھنا تھی سو میں نے اس قیمت پر مزید کچھ شیر خرید لیے مزید تین دن گزرے تو یہ شیر تیرہ روپے کا ہو گیا میں نے ایک ہزار شیر مزید خریدے اور دلی دل میں خوش ہونے لگا کہ دوبارہ یہ اٹھائیس کا بھی ہوا تو مجھے کافی پیسے بچ جائیں دو دن بعد یہ شیر گیارہ کا ہوا تو میں نے پھر خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی میری بچت ختم ہو گئی چار دن بعد یہ شیر آٹھ کا ہوا تو میں نے ایک دوست سے کرز لے کر اسے خریدا اس کے بعد یہ طویل عرصہ تک آٹھ روپے کہی رہا اب مجھے کرز اتارنا تھا سو میں مزید شیر نہ خرید سکا تنخواہدار آدمی کرز ادا کرے تو دوبارہ کچھ پیسے جمع کرنے میں کافی وقت گزر جاتا ہے اس سے پہلے کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے یہ شیر گرتا گرتا دھائی روپے تک آ پہنچا آخر ایک دن گھر میں کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو میں نے یہ شیر بیچے تو میری سرمایہ کاری کا تین چوتھائی حصہ ضائع ہو چکا تھا البتہ جب میں اسے بیچ چکا تو نقصان کے باوجود مجھے ایک ناقابل بیان راحت محسوس ہوئی اس نقصان کے بعد میں یہ سوچنے کے قابل ہو سکا کہ میں اقل کل نہیں ہوں اس لیے میرے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں دوسرے یہ کہ نقصان اٹھا کر بھی اپنے فیصلے کے درست ہونے پر اسرار کرنا مزید نقصان کا باعث بنتا ہے اور دیسرے یہ کہ میں نے بینک کی بیلنس شیٹ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی صلاحیت پر اعتماد کر رکھا تھا حالانکہ میری صلاحیت اور بینک کی کارکردگی کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا آج اس لمحے جب میں آپ سے ہم کلام ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت دراصل مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں شکست محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں مسلسل غلط فیصلے کیے جا رہا تھا بارکف اس تجربے نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں اب بڑے آرام سے اپنی غلطی مان لیتا ہوں مجھے یہ سب کچھ پنجاب میں چودری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ ملنے اور اسمبلی ٹوٹنے پر یاد آیا پاکستان کے اکابر نے دوزار بائیس کے اپریل میں اسلام آباد سے عمران خان کو نکالنے کا جو فیصلہ اپنی ماضی کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا تھا اس کا انجام لاہور میں ہوا اس وقت اپنی قابلیتوں پر نازہ بلند قامت بزرگوں نے نفع و نقصان کا حساب کیے بغیر پی ڈی ایم نامی ایک مجموعے کی ٹوکری میں عزت سمیت سب ہی کچھ ڈال دیا اس سعودے سے باہر نکلنے کا بہترین وقت تھا جب خود عمران خان نے ہی الیکشن کا اعلان کر دیا تھا اس وقت یہ مان لیا جاتا تو تھوڑا سا نقصان ہو جاتا لیکن عزت کا سرمایہ کافی حد تک محفوظ رہتا اس وقت حوصلے بلندی میں قامت کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے اس لیے عمران خان کو بالفعل مٹی میں روندرہ مطلوب تھا یہ راستہ چھوڑ کر وہ کیا گیا جو اب تلخی بن کر نسلوں کے حلق میں جم گیا ہے اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ساکھ تباہ ہوتی چلی گئی جو عرصے سے کمائی گئی تھی اور باوقت ضرورت کام آتی تھی نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر کسی نوجوان نے بھی فرت جذبات میں توازن کھو دیا تو اس کی ویڈیو بنوا کر ٹی وی پر چلوائی گئی جس میں وہ تحریک انصاف سے وابستگی پر توبہ کرتے ہوئے آئندہ سرات مستقیم پر رہنے کا ظاہر کرتا ہے حد تو یہ ہے کہ اسی طرح کے معاملے میں ایک ایسی ٹیلی فون کال بھی کی گئی جس میں کہے گئے الفاظ کی ادائیگی ہی دستور اور قانون کی گرفت میں آ سکتی ہے حضرت مولانا ابوالعالہ مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی بچے دیے چلے جاتی ہیں سو اپریل کی غلطی بھی بچے دیے چلی جا رہی ہے سیاسی طور پر پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی کے وزیراعظم کو ہٹا کر کوئی نیا وزیراعظم لانا تھا تو اس کے لیے بہترین راستہ نیا الیکشن تھا حکمران مجموعے کو نہ جانے کیوں الیکشن سے خوف آنے لگا اور ہوتے ہوتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ قومی الیکشن تو دور کی بات بلدیاتی انتخابات بھی ڈرانے کے لیے کافی ہیں عمران خان نے عام انتخابات کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تو بھنچال آ گیا پنجاب میں جو آخری پتہ کھیلا جا سکتا تھا وہ وزیراعظم سے اعتباد کے ووٹ کا تقاضہ تھا یہ تقاضہ گورنر نے کر دیا تو اس کے بعد پی ڈی ایم کے لیے تمام ظاہری اور غیبی قوتیں سرگر میں عمل آ گئیں عراقی نے پنجاب اسمبلی کو شام ڈرائی جاتا اور صبح روشن مستقبل کے لیے نقد تعاون کا وعدہ کیا جاتا ایک موقع یہ بھی آیا کہ مسلمی قنون کی قیادت کو سترہ لوگوں کے تحریک انصاف سے الگ ہو جانے کا یقین بھی دلا دیا گیا جو غلطی اپریل دوزار بائیس میں کی گئی تھی اس کے بعد غلطیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس میں کل بچت یہ ہوئی کہ پہلے جس ٹیلی فون پر بڑوں بڑوں کے دل دہل جایا کرتے تھے اسے صبحی سملی کے عراقین نے بھی اہمیت دینا چھوڑ دی جناب نواز شریف نے لندن کی خنفضاؤں میں بیٹھ کر اپنے ذہن میں پاکستان کی سیاست کا جو نقشہ ترتیب دے رکھا تھا اس میں عمران خان کی نا اہلی ایک سنگے بھی نہیں بلکہ سیاسی جد و جہد کی منزل تھی شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف مقدمات کا خاتمہ اسی منزل کے راستے میں آنے والے سنگھائی میل تھے پنجاب میں مسلمی قنون کی حکومت عمران خان کی نا اہلی سے قبل آخری بڑا مارکہ تھا جسے سر کیا جانا تھا یہ مارکہ سر ہو جاتا تو نواز شریف جنوری کے آخر میں پاکستان تشریف لے آتا ہے عمران خان نے یہ منصوبہ بھانپ کر اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی یوں کہ وقت سے پہلے اعلان کیا پھر حتمی وقت کو کم سے کم کرتے گئے تاکہ نظام کے اندر مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے سیاست میں یہ غیر معمولی بات تھی کہ پنجاب اسمبلی میں معمولی سی اکثریت کے ساتھ وہ پہلے ہی اسمبلی توڑنے کا نعرہ لگا دیں یہ گویا نظام کو چیلنج کرنے والی بات تھی اندازے کے این مطابق پورا نظام ان کے خلاف حرکت پہ آیا اور ناکام رہا اس دوران چودری پرویز الہی کے بارے میں کیا کیا نہ کہا گیا ہر روز یہ خبر سنائی جاتی کہ وہ ٹوٹ کر مسلم لیگ نون سے ملنے والے ہیں پنجاب اسمبلی میں سے مطلوبہ تعداد میں لوگ ٹوٹے نہ چودری پرویز الہی اپنی جگہ سے ہیلے اور آخرے کار پنجاب اسمبلی توڑ دینے کا مشورہ بھی وزیر الہ کی طرف سے گورنر کو بھیج دیا گیا گویا عمران خان کو نہ اہل کرنے کا منصوبہ لبے بھاما کر ناکام ہو گیا ستم ذریفی یہ ہے کہ اپنی سیاست کے شدید ترین بہرانی وقت میں عمران خان کو چودری پرویز الہی جیسا شخص مشاورت کے لیے میں اثر آ گیا جو ان کے راستے کی کئی مشکلات آسان کر سکتا ہے جانگیر خان ترین اور علیم خان جیسے لوگ وقت کی دھول میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوگزرے ہیں جنہیں اپنے منصوبے پر اتنا یقین تھا کہ وہ زمینی حقائق کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں وہ کہنے کو منصوبہ بنانے والے ہوتے ہیں لیکن آخر میں اپنا ہی نشانہ بن جاتے ہیں یہی حال ہمارے منصوبہ سازوں کا ہے ان کے ذہن میں کبھی زمینی حقیقتیں نہیں رہی اس لئے آخری نشانہ خود بن جاتے ہیں ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس طرح اپنے لڑکپن میں میں خود کو غیر معمولی قابل سمجھ کر نقصان اٹھا کے سمجھ گیا تھا ہمارے اقابر نقصان اٹھا کر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ سب اپنے لڑکپن میں ہی ہیں غلطیاں تو کر لیتے ہیں سیکھتے کچھ بھی نہیں ملک چلانے میں یہی لڑکپن غالب ہے جس کی وجہ سے ہم ان حالوں کو پہنچیں اب ہمارے اقابر کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غلطی درست کرنے سے ملک سکون میں آ جائے گا اور اس سے غلطی کرنے والوں کو بھی راحت نصیب ہوگی وما لینا اللہ البلاہ